ہردوئی میں بکرید کی تیوہار کو لے کر تیار یہاں جور و شوروں پر ہیں یہاں پر قربانی دینے کیلئے لوگ اچھے بکروں کی قیمت کچھ بھی چکانے کیلئے تیار ہیں اسی کو لے کر شہر میں رہنے والے عارف نام کے ایک یوک نے پچاس ہزار کی قیمت ادا کر آصف نام کے بکرے کو خریدا ہے جو شہر والوں کے لئے آکر سڑکا کیندر بنا ہوا ہے ہردوئی شہر کے منیمیاں چوراہے پر رہنے والے عارف خان شانو نے بکرید پر قربانی دینے کیلئے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے انہوں نے قربانی دینے کیلئے آصف نام کے ایک بکرے کو لگ بھگ پچاس ہزار کی قیمت چکا کر کچھ دن پہلے ہی خرید لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس بکرے کو انہوں نے اپنے پریوار کے سدس کی طرح گھر پر پالا اور اس بکرے کی خاص بات یہ ہے کہ بکرہ کھانے میں گھاس کی جگہ دال چاول روٹی سہید گھر کے سدسلیوں کی طرح پورا کھانا کھاتا ہے اور سونے کے لئے وہ زمین پر نہیں لیٹ سکتا اسی لئے اس کے لئے الگ سے ایک ویڈ کی بیوستہ کی گئی ہے عارف شانو کا کہنا ہے کہ اس بکرے کو انہوں نے بلکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پالا ہے جی بتا ہے بکرے کا کیا نام ہے آپ نے جو بھکریت کے عطب مانگا ہے کتنی قیمت ہوگی یہ بکرہ تو کافی قیمتی تھا لیکن میں نے اس کو لگوک عباس پہ کیا چھپانا لگو پچا ہزار روپے میرے خرچوں کے اس بکرے کو لانتے ہیں اس بکرے کی کچھ خاصیت ہے یہ بکرہ جمین میں نہیں بیٹھتا ہے ہمیں سب اس طرح بیٹھتا ہے اور جو ہم لوگ کھاتے یہی وہ خراب ہو یہ بھی کھاتا ہے اور اسے بلکل اپنے گھر کی ایک سردست طریقے پالا گیا ہے اور محبت جس چیز سے محبت ہے اسی چیز پہ جانور کو قربانی کے لیے بتایا بھی گیا ہے ہمارے اسلام میں بھکم ہے اسی کی طریقے اس کو پالا ہے بیٹے کی طریقے سے چونکہ ہمارے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے ایک اسور کی بات کو مانا تھا تب ہی سے قربانی کا سلزلہ سلو گیا ہے ہمارے اس بکرے کا نام ہے آسف ہے اور کیا خاصیت ہے اس بکرے کی جتنی تاریف کی جائے کمی ہے بلکل آپ سادران بکرہ آپ دیکھرے نورمل ہے لیکن جب حرکت پیا جاتا ہے تو بیٹے آدمیوں سے بکرہ حرکتیں کرتا ہے بلکل بھائی کی طریقے سے ہم سمجھ لیے اپنے بھائی کی قربانی دیں گے اللہ کے نام